اسلام علیکم جیز اس جواد ویلکم بیک ٹو این ایڈر ویڈیو تو لے ہوں جی آپ کے لیے بائیو گلاس نائنٹ کا فل بک گیس تو امید ہے آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے اور چینل کو سبسکرائب ابھی تک کر لیا ہوگا نہیں کیا تو کر لیجئے تو یہ ہمارے پاس بائیو کی نیو بک آ جاتی ہے جی ٹیکس بک فاف بائیولوجی نائن تو اس بک میں اور پرانی بک میں فرق یہی ہے کہ نیشنل بک فاؤنڈیشن والوں نے پرانی بک کو بڑے بڑے صفات میں کاپی پیسٹ کیا ہے اور ایک دو سے الکے فل کا ٹاپک نکال کے ساری بک اپنے اندر زم کر لیے تو یہ نیشنل بک والوں کو اس چیز پر ان کے لیے کلیپنگ کریں صاحب سب کہ اتنا بڑا انہوں نے کام سار انجام دی ہے تو یہ ہمارے پاس جی ابھی آیا ایڈیشن ہے دوزر اکیس میں آلا کہ یہ وہی ایڈیشن ہے جو چھوٹی بک میں چلا آ رہے تو یہ نیشنل بک فاؤنڈیشن کو تو ابھی بندہ کیا کہے وہی نو کے نو چپٹر ہیں نام بھی سیم ہیں سب کچھ سیم ہیں نیچے ہو تو سیکشن آف لائف آتا ہے ہمارے پاس اور یہ یہاں سے ہمارے بک کا چپٹر ون شروع ہوتا ہے تو آپ سب بھی جائیں اور ہائی لائٹر بغیرہ یا پین پینسل جو بھی یہ لیں یا بلو مارکر یا جس چیز سے آپ نشان لگانا پسند کریں تو لیں اس میں آ جائیں تو یہ سائنس کی ڈیفینیشن کو چھوڑ دیں اس میں سے بائیو کی ڈیفینیشن کر لیں یہ اتنی امپورٹنٹ تو نہیں ہے لیکن پھر بھی آ سکتی ہے بائیو کی ڈیفینیشن یہاں سے ہو گئی اور اس کے بعد جی نیچے آئیں تو ڈویئنز میں سے کوئی سے بھی دو ڈویئنز آ سکتی ہیں سب سے پہلے یہ جو ادھر لکھی ہوئی ہے بوٹنی تو بوٹنی اور اس مائکرو بائیولوجی کے درمیان میں فرق آ سکتے ہیں اور اس کے بعد مارفولوجی اور ان آٹمی کے درمیان میں ڈیفرنس آ سکتے ہیں اس کے بعد فیزیولوجی اور اسٹالوجی کے درمیان اور اسی طرح یہ برانچز میں سے کوئی سی دو برانچز کے درمیان آپ کو ڈیفرنس پوچھ سکتے ہیں اور یہ جو سائٹ پر باکس بنا ہوئے فوسیلز کا یہ فوسیلز کا باکس ایک بر پڑھ لینا ہے آپ نے یہ کیا ہوتے ہیں اور یہ نیچے جو پیررسائٹس والا بوس بوکس بنا ہوئے اس کو بھی آپ نے پڑھ لینا ہے اس کے بعد ریلیشنشپ ادر سائنسز اتنا امپورٹن نہیں ہے اس کو آپ نے دیکھنا ہے تو دیکھ لیں ایک نظر بائیو کس طرح ریلیٹ کرتی ہے دوسری چیزوں کے ساتھ تو آپ صرف اس کو ایک بر پڑھ لیں تو آپ کو ایک لیر ہو جائے گا اس کے بعد آگیا ہیں تو قرآنک سٹیڈی آف لائف اس کو چھوڑ دیں یہ اتنا امپورٹن نہیں ہے اس کے بعد یہ لانگ قوشن کے لیے کنٹریبیشن آف مسلم سائنٹس میں سے آپ نے یہ تینوں کرنے ہے اس میں سے دو کا آپ کو آ سکتا ہے کہ what are the contribution آف جابر بن نیان اور عبد الملک اسمائی پہلا اور تیسرا آتا ہے یا دوسرا اور تیسرا یا پہلا اور دوسرا اس طرح کا کمبینیشن بنتا ہے تو یہ جو مسلمان سائنسدان ہے یہ تینوں آپ نے کرنے لانگ قوشن ہے آپ کا آگے آئے ہیں تو لیول آف ارگنیزیشن میں آپ کو یہ بائیو ایلیمنٹس آجاتا ہے ان کو چھوڑ دیں اس کے بعد بائیو مالیکیولز نیچے آپ دے سکتے ہیں تو اس میں مائکرو مالیکیول اور میکرو مالیکیول کا کیا کر لیں جی ڈیفرنس کر لیں میں آئے لائٹر کوئی اور لیتا ہوں اس بک پہ یہ والا صحیح چلی نہیں رہا تو میکرو مالیکیولز اور مائکرو مالیکیولز کا ڈیفرنس آپ نے لازمی کرنا ہے یہ بھی نیچ چل رہا سی اس کے بعد ہمارے پاس جو آتا ہے یہ والا ٹیبل یہ ٹیبل لانگ کوسٹن میں آ سکتا ہے یہ ٹیبل آپ نے کیا کرنا ہے سارے کا سارا کر لینا ہے اور یہ سارا ٹیبل لانگ کوسٹن میں آ سکتا ہے یہ شارٹ میں سے بھی اس میں سے کوئی چیز بھی پوچھ سکتا ہے یہ اس کی ڈائیگرام بنی ہوئی ہے ساتھ میں ہی آگے اس کا کیا لکھا ہوئے ہے ڈیفینیشن اور ساتھ میں ہی ایکزامپل لکھی ہوئی ہے تو کسی چیز کی بھی وہ تو کسی چیز کی بھی وہ آپ سے جب ڈیفینیشن پوچھے گا تو آپ نے لازمی اس کو ایکزامپل دینی ہے تب بھی آپ کو تین کے تین نمبر دے گا اس سے اگر نیچے آئیں تو یہ لانگ کوسٹن ہے جی سیللر ارگنیزیشن اور اس کے بعد ملٹی سیللر اور کولونیل دیس از ویری امپورٹن لانگ کوسٹن اور ڈائیگرامز میں اگر آئیں تو ایک منٹ میں اوپر سے ڈائیگرامز آپ کو دکھاتا ہوں ڈائیگرامز ہمارے پاس بھائیو کی بک میں کون سی ہیں یہ والی ڈائیگرام ہے اس کو کر لیں آپ ایک نظر دیکھ لیں اور نیچے آئیں تو یہ جابر بن نیان وغیرہ کی ڈائیگرام تو ڈائیگرام نہ ہوئی اس کے بعد یہ والی ڈائیگرام ہے اس کو کپل کا دیکھ لینے اتنی امپورٹن تو نہیں ہے باقی یہ جو چھوٹی موٹی ڈائیگرامز ہیں ان کو لازمی دیکھیں اور خاص طور پر جو سب سے امپورٹن ڈائیگرامز ہیں یہ والی یہ فگر پونٹ پونٹ تھری ہے اور اس کے بعد یہ جو والوکس والی ہے یہ بھی ہے اور اس کے بعد یہ لانگ کوسٹین بھی کرنا ہے آپ نے جی سیللر ارگنیزیشن ملٹی سیللر اور کولونیل یہ یہاں تک ہے اس کے بعد یہ جو درخت سے والی ڈائیگرام ہے یہ والی کا آپ نے کرنی ہے مسترڈ پلانٹ کی اور فراگ کی ڈائیگرام کو چھوڑ دیں فراگ کا آپ نے یہ سائنٹ فک نیم کر لینا ہے یہ ام سی گوز میں پوچھتا ہے رانا ٹیگرینہ اور نیچے آئیں تو آپ کو یہ پریکٹیکل ورک ملے گا یہ آپ نے پریکٹیکل میں کرنا تھا سمری آ جاتی ہے جی آگے تو یہاں پہ ادھر ایک پیج ایسنگ سو مسنگ ہے اس بک میں سے اس کو بھی دیکھ لینا اس میں ابھی پتا نہیں کیا تھا تو آگے آو تو باقی آگے سارے پیجز ٹھیک ہیں یہ ام سی گوز آپ نے کر لینے ہیں یہاں پہ تقریباً دس ام سی گوز ہیں ام سی گوز میں شیئر کروں گا آپ کے لئے سی گوز لے کے آ گیا ہوں تو وہ میں کوشش کرتا ہوں کہ اس پر ویڈیو جلد سے جلد بنا دوں تو ہمارے پاس شورٹ کوسچن آتے ہیں تو دیفنیٹلی یہ تینوں ہیں اور اس کے بعد انڈسٹنگوش بیٹھین ان آٹمی اور مرفالوجی میکرو مالکیوز بائیو ٹکنالوجی اور امیونالوجی اور یہ ڈیفرنسز آپ نے یہاں سے کر لینے ہیں اور کلونیل سسٹم اور مٹی سللر بھی ہو گیا اس کے بعد دویین آف لیبر تو یہ دویین آف لیبر والا بھی کونسیون امپورٹن ہے سیکس کونسیون دویین آف لیبر اس کے بعد لانگ میں جو آپ کو ایک دو بتائے ہیں وہ بلے آپ نے کر لینے واقعی آجیں جی چپٹر نمبر ٹو پہ تو چپٹر نمبر ٹو میں جو سب سے پہلا آپ کو شورٹ بنا کے دے سکتے ہیں امپورٹنٹ شورٹ ہے تو وہ کون سے جی امپورٹنٹ شورٹ ہے وہ یہ بلے ہے کہ بائیولوجیکل میتھڈ کے سٹیپس آپ نے لکھنے ہیں لکھا آئے گا جی رائی دا سٹیپس آپ بائیولوجیکل میتھڈ تو یہ جو چھ پوائنٹس ہیں یہ آپ نے وہاں پہ لکھتے ہیں واقعی آئیں تو یہ سینٹفک پروگرم اس کو چھوڑ دیں تو اس میں وہ آپ سے یہی پوچھ سکتا ہے کہ سینٹفک جو میتھڈ ہے اس کے جو سٹیپس ہیں ان کو ایکسپلین کریں جب ایکسپلین کی باری آئے گی تو پھر کیا ہو جائے گا جی یہ کاغنیشن آپ بائیولوجیکل پروگرم ہم آپ نے اس کو ایکسپلین کرنا ہے ابزرویشن کو فارملیشن آف ہائپوٹسز کو ڈیڈکشن ایکسپیرمنٹیشن سمرائزیشن آف ریزلٹ تو اس میں جو شورٹ کسٹن بن کے آ سکتے ہیں آپ کے پاس ہائپوٹسز شوڈ ہے فالوینگ کریکٹرسٹکز تو یہ وہ آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ what are the characteristics of ہائپوٹسز یہ میں نے اس کو ریڈ کر دیا ہے تو یہ آپ اپنی بکسز کو دیکھ لیں what are the characteristics of ہائپوٹسز ہائپوٹسز میں سے تو یہ اس کو آپ نے لازمی دیکھ لینے ہیں اور نیچے آئیں تو یہ سمٹمز آف ملیریا والا ہے اس کو ہلکا پھلکا سا دیکھ لیں اس کے بعد یہ میجر ابزرویشن آف ملیریا رائیڈ فور میجر ابزرویشن آف ملیریا اس ویری ویری امپورٹن شورٹ کسٹن تو اس کو لازمی کر لینے ہیں اور اس کے بعد جی یہاں پہ اگر نیچے آئیں تو سپریڈ آف ملیریا میں جی ہمارے پاس جو چیزیں ہیں یہ ٹونٹی ابزرویشن آف ایف اے کنگز تو یہاں پہ آپ کو کوسٹن بن کے آئے گا کہ رائیڈ سم امپورٹنٹ ابزرویشن آف ایف اے ایف اے کنگ تو یہ جو کنگ کی تین ابزرویشن ہیں تو یہ آپ نے یاد کرنی ہے شورٹ کسٹن کے لیے اسی طرح آگئے آئیں تو ہمارے پاس جو امپورٹنٹ شورٹ کسٹن آتا ہے اس کے بعد یہ جو اگلا باکس ہے اس سے ام سی کیوز بن سکتا ہے اور یہ ٹریٹمنٹ آم ملیریا چھوٹا سا باکس ہے اس کو بھی دیکھ لیں اور سب سے امپورٹنٹ جو لونگ کوسٹن آتا ہے یہاں پہ ڈنگی فیور ڈنگی فیور یہ باکس ہے جو امپورٹنٹ لونگ کوسٹن چیپٹر نمبر 2 آگے آئیں تو یہ ڈائگرام ساری کی ساری امپورٹنٹ ہے اس کو کر لو یہ آپ کو آدھی دی ہوگی درمیان میں آپ نے فیل کرنی ہوگی اس کے بعد تھیوری لاؤ اور پرنسیپل شورٹ کسٹن کے لیاز سے امپورٹنٹ ہے اور ڈاٹا ارگنیزیشن کو یہ ریشو ششو کو چھوڑ دو اس کے بعد ایک اور شورٹ کسٹن بنتا ہے کہ یہ دو لائنیں اس کو بھی یاد کر لو آگے آجاؤ تو ام سی کیوز ہمارے پاس آتے ہیں ام سی کیوز کو آپ نے دیکھ لینے ہیں اور اسی طرح شورٹ کسٹن میں کنٹریبیشن ان کو چھوڑ دو اور وائی ایٹ ایمپوسیبل تو ارائیڈکیڈ ملے ریا یہ والا کر لو اس کے بعد جی وائی راس ڈیڈ ناٹ علاو ہیلڈی پرسنٹو بائٹ ملے مسکیٹو تو کہ اس کے بعد آگے جسٹیفائی متمیٹکس والا آپ کو ابھی بتا دیا انٹیگرل پارٹ اور وائی واس یہ تین ایکسسائز میں سے کر لو باقی جو اندر بتائیں وہ والے کر لو تو یہاں پہ یہ ریڈ والا مارکر بھی نہیں اس کا صحیح کام کر رہا اس کو گرین ہی دوبارہ لے لیتے ہیں یلو لے لیتے ہیں اس کے بعد یہ چپٹر نمبر تھری یہ بائیو ڈیورسٹی تو بائیو ڈیورسٹی میں آ جاتے ہیں ہم تو اس میں سے آپ نے کیا کرنا ہے امپورٹنس اور بائیو ڈیورسٹی اس کو لانگ کسن کے لیے دیکھ لو اور یہاں پہ ہمارے پاس جو نیچے جاتی ہے یہ ڈائیگرام یہ ڈائیگرام امپورٹنٹ ہے تو نئی ڈائیگرام ہے پرانی بھگ میں آئی تھی تو اس لئے یہ ڈائیگرام نہیں تھی تو اس لئے یہ امپورٹنٹ ہے اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس جو شارٹ کسن بنتے ہیں جی ٹیکسونمی کا بنتے ہیں ہیرائرکی وہ والا بھی ادھر ہوگا میں آپ کو دکھاتا ہوں گئی یہ دونوں یہاں سے شارٹ کسن بنتے ہیں اس کے بعد یہ جو ہمارے پاس ٹیبل ہے ٹو کینگڈم گلاسیفکیشن اور فائیف کینگڈم کا کمپیریزن یہ والا آپ نے ٹیبل لازمی کرنا ہے اور اس کے بعد فائیف کینگڈم گلاسیفکیشن اس کے بعد یہ فائیف کینگڈم گلاسیفکیشن ہے اور یہ امپورٹنٹ لانگ ہے اس کے بعد یہ سارا نیچے پروٹیسٹا فنجائے پلانٹی کنگڈم اس کے بعد یہ جو سائیڈ باکس ہے اس میں آپ کو اوٹو ٹرافز اور ہیٹرو ٹرافز کی ڈیفینیشن مل جائے گی یہ جو سائیڈ پر اس کے باکس ہے تو اس میں سے آپ نے اوٹو ٹراف ہیٹرو ٹرافز اور سیپرو ٹرافز کی کیا کرنی ہے کمپیریزن آپس میں کرنے لانگ کوسٹن کے پارٹ بھی میں یہ کوسٹن آ سکتے آپ کو اس کے بعد اسی طرح یہ وائرسز میں سے آپ سے کیا پوچھ سکتے ہیں کہ why viruses are excluded from five kingdom classification تو this is again a very very important question اور اس کے بعد یہ جو چھوٹی سی ڈائیگرام میں اس کو بھی دیکھ لینا ہے اس کے بعد جو مجھے لگ رہے ہے اس چپٹر سے long question آنے کا this is covid-19 because this is a new topic added to a book and this is again a very very important long question تو کوویڈ نائنٹین لانگ قویسٹن ہے کیونکہ یہ ایک ہار ٹاپک گزرے ہے اور ابھی بھی ہلکا پھلکا ہے اور اس کو آپ نے رہ نہیں چھوڑنا اس کے بعد ہمارے پاس حق کیا آتا ہے جی آگے یہ جو بائیو نومنال کریچر ہے تو اس کو بھی آپ نے دیکھنا ہے ہلکا پھلکا ویسے آ جاتا ہے اس کو ایک بار پڑھ لیں ویسے سمجھ آجے گی آپ کو فسٹ نیم اور لاسٹ نیم کو کس طرح دیتے ہیں اس کے بعد ہے کنزرویشن آبائیو ڈیورسٹی میں آپ کو ایکسٹینٹ اور انڈیجر سپیسیز یہ جو نیچے لکھا ہوا ہے پیج نمبر تھرٹی پہ تو یہ آپ کو امپورٹنٹ ہے اس کو دیکھ لینے باقی ہیومن امپیکٹ وغیرہ اس کو پڑھ لینا ہے یہ آپ اپنے بات سے بھی لکھ سکتے ہیں یہ ایک یوکلپٹس پلانٹہ والا باکس ہے فگر تھری پوائنٹ فائیو کے نیچے پیج نمبر تھرٹی ون پہ یوکلپٹس پلانٹ والا بہت امپورٹنٹ شارٹ کسٹین ہے یوکلپٹس پلانٹس والا اس کے بعد یہ پولوشن ڈیورسٹیشن آپ لکھ سکتے ہیں اپنے پاس سے بھی ایفیکٹس آف ڈیورسٹیشن کو دیکھ لیں یہ کر لینے باقی یہ ایکسٹینٹ اور انڈیجر سپیشیز کے درمیان میں ڈیفرنس آپ کو پوچھ سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ جو ایفیو انڈیجر سپیشیز ہیں یہ امپورٹنٹ ہے ہوبارہ بسٹارڈ انڈیز ڈالفین اور مارکو پولو شیپ اور آگے چلیں جی ہم اس کی سارے امسیکیو دابطے کر لیں اس کے بعد شارٹ کسٹین میں آجائیں تو شارٹ کسٹین میں آپ کو کیا کہتا ہے جی سائنٹسٹ کے بارے میں کہتا ہے تو سائنٹسٹ کو آپ نے دیکھنا ہے تو دیکھیں نہیں تو جو اندر بتا دیا وہ کافی ہے یہ جو کمپیریزن آف ٹو کینگڈم اور فائیو کینگڈم کلاسفکیشن یہ بھی آپ کو اندر بتا دیا ہے اس کے بعد بس اس کو یہاں سے چھوڑنے جو اندر بتائیں وہی کر لیں تو بڑی بات ہے اس کے بعد سیکشن ٹو ہمارا آتا ہے جی سائل بائیولوجی کا تو اس میں ہمارے پاس مایکروسکوپس وغیرہ کا کام ہے پہلا چپٹر جی سائل انڈیشو کا دے دیئے ان لوگوں نے ابھی ہم سیلز اور ٹیشوز کو سٹیڈی کرنے جا رہے ہیں تو یہاں پہ مایکروسکوپی یہاں پہ ریزولونگ پاور اور ریزولیشن کے درمیان میں کوئی ڈیفرنس ہلکا پھلکا دے سکتا ہے وہ اس کے بعد لائٹ مایکروسکوپ اور الیکٹرون مایکروسکوپی تو اس میں کیا آپ کو دے سکتا ہے اس کو چھوڑ دیں اسٹری آف سیل تھیوری میں یہ کوئی رابرٹ ہو کر رابرٹ براؤن کی کنٹریبیشن پوچھ سکتا ہے لیکن اس کے بعد یہ جو سب سے پہلا شارٹ کوسٹین اس میں اپورٹن ہے موڈرن سیل تھیوری کے جو پوائنٹس ہیں اس کے بعد یہ پیج تو گئی نہیں مسنگ تھاٹی نائن کے بعد فورٹی ہے اس کے بعد یہ جو ڈائیگرام ہے یہ گولجی اپریٹس وغیرہ اور یہ سارا کچھ اس میں منشن ہے یہ سیل تھیوری کی ڈائیگرام بہت امپورٹن ڈائیگرام ہے اس کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے ابھی فیڈرل بورڈ والے پیج کی پرواہ نہیں کرتے وہ ڈائیگرامز ڈال کے دے دیتی ہیں اور بائیو کا ٹینتھ کا پیپر بھی آپ نے دیکھا ہے تقریباً ان کا بھی ایک ٹف پیپر تھا اور آپ سے بھی یہ ایسلوز بیس آپ نے تیاری کرنی ہے دن اس لئے انہوں نے زیادہ آپ کو دیئے ہوئے ہیں اور پیپر وہ ہی ہوگا پیپر چینج نہیں ہوگا جو پیپر پہلے بنا تھا وہ ہی پیپر ہوگا یہ نہیں کہ ابھی چینج ہو گیا تو مشکل بن جائے گا وہ ہی پیپر ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس اسٹرکچر آف اورگنالزز میں یہ آپ نے کرنا ہے تو کر لو اس کے بعد یہاں پر ایک گولجی اپریٹس ہے یہ والا کر لو گولجی اپریٹس اس میں سے امپورٹنٹ ہے اور نیچے آجاؤ تو یہ لائسوسومز کی ڈیگرامز دیکھنی ہیں اس کے بعد یہ جو مایکروکونٹریئنٹ کی ڈیگرام ہے مایکروکونٹریئنٹ بھی کر لو اور اس کی ڈیگرام بہت امپورٹنٹ ہے یہ ساری کر لو اس کے بعد سائٹوسکیلٹن اور انڈوسکیلٹن کا اگر کہیں ڈیفرنس ملتا ہے تو وہ کر لو اس کے بعد سیلیا فلیجیلیا اس کے بعد یہ پلانٹ سیل ہے اس کی پوری پوری بڑی سی ڈیگرام بنی ہوئی ہے یہ ساری آپ نے کرنی ہے اور سیل وال ہے سیل وال کو کر لو اس میں سے اور اس کے بعد جی ویکیول پلاسٹیڈ ان ساروں کو چھوڑنا ہے تو چھوڑ دو جس نے کرنا ہے کر لو یہ ڈیگرامز جو بھی ڈیگرام لیبل ہوئی ہے ڈیگرام آپ نے نہیں چھوڑنی کوئی بھی اس کے بعد یہ بہت امپورٹنٹ پروکریارٹ کی ڈیگرام ہے تو پروکریارٹک اور یوکریارٹک سیل کا ڈیفرنس آ سکتا ہے شاید آگے بکو اللہ نے دیا بھی ہو لیکن اس کی ڈیگرام بھی بہت امپورٹنٹ ہے اس کی میں بات کر رہا تھا یہ یہ ٹیبل 4.1 آپ نے نہیں چھوڑنا ہے یہ لانگ کوسٹن بھی آ سکتا ہے شورٹ کوسٹن بھی آ سکتا ہے اس کے بعد آگے آ جاؤ تو ان کو چھوڑ دو اور یہ جو پیسیج ہے پیسیو ٹرانسپورٹ والا کر لو اور نیچے آو تو یہ ڈیفیوین یہ اسی کہ ہے پیسیو ٹرانسپورٹ کا یہ لانگ کوسٹن بن گیا سکتا ہے اس کے بعد ہائپر ٹونک آئیسو ٹونک اور ہائپر ٹونک سولوشن کو لازمی دیکھو یہاں پہ یہ پیج نمبر کس پہ ہے ففٹی ون پہ ہائپر ٹونک اور آئیسو ٹونک اور ہائپر ٹونک تو یہ لازمی دیکھنے ہے یہ ٹرجٹ پریشر بھی اس میں ایک چیز ہوگی یہاں پہ کہیں ٹرجٹ پریشر اوپر دیکھتے ہیں وہ شورٹ کوسٹن بن گیا سکتے ہیں اس میں یہ پلازمالوسیس کی ڈیفینیشن کرنی ہے اور یہاں پہ ٹرجٹ پریشر کو میں ڈونڈ رہا ہوں اس کے بعد یہ ایکٹیو ٹرانسپورٹ اس میں سے امپورٹنٹ ہے اوپر سے اتنے پیج چھڑوا دیئے اب یہ والا نیچے والا تو لازمی کر لو یار اس کے بعد اینڈو سائکورٹسز اینڈ ایکسو بھی ہوگا یہاں پہ جو بھی ہے اس کو کرو سارے کو اس کے بعد یہاں پہ ٹیشوز میں ہیں اپیثیلیل ٹیشو نروس ٹیشو ٹیشو آپ نے کرنے ہے تو کر لو لیکن سکپ کرنا چاہتے تو کر لو یہاں پہ ان کی ڈائیگرامز بھی اتنی امپورٹنٹ نہیں ہیں یہ والی ڈائیگرام امپورٹنٹ ہے نروس ٹیشو کرو یار یہ نروس ٹیشو is very 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 امپورٹنٹ اور اس کی یہ ڈائیگرام یہ لیبل کرنے کے لیے دے دے گا آپ کو شارٹ کوسٹن کے پارٹ شارٹ کوسٹن کے تین پارٹ بنا کے دے دے گا اور کہے گا کہ اے بی سی میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں اس کے بعد پلانٹ ٹیشو آجاؤ تو ان کو چھوڑ دو یار اتنے زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے یہ کتنے کتنے ٹیشو آپ کرو گے اس کے بعد چپٹر ختم ہو گیا تو چپٹر کی ایکسرسائز میں آتے ہیں یہ ایم سی کیوز سارے آپ نے یہاں سے کرنے ہیں باقی میں سلوز والے کرا دوں گا آپ کو اس کی ٹینشن مت لو اور اس کے بعد ہمارے پاس جی خاص طور پر یہ جو ایم سی کیوز ہیں یہ بڑے بڑے باکسز والے یہ بھی کر لو اور اس کے بعد جی شارٹ کوسٹن میں لائٹ مائکروسکوپ اور الیکٹرون مائکروسکوپ کا ڈیفرنس کر لو اور پروکریارٹک اور یوکریارٹک کر لو زائل ایم فلائم اور ایکسوسائٹاسز اور انڈو سائنکوٹس اور یہ جتنے ڈیفرنس ہیں یہ سارے امپورٹنٹس ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ڈیفیوین کر لو اس میں سے اسموسس کر لو ٹرگر پریشر کر لو اور وہی چیزیں اندر بتا دیئیں آپ کو آگے آ جاؤ جی چپٹر نمبر فائیو سائل سائیکل پہ آ جاؤ تو سائل کی ابھی سائیکل چلتی ہے تو اس میں کیا ہوگا پھر جی ہمارے پاس فیزز آ جاتے ہیں جی وان فیز تو اس میں کوئی ایک کوسٹن تھا کہ ایس وان فیز کے بارے میں کوئی ایک کوسٹن بنتا تھا میرے ذہن میں وہ نہیں آرہا یہاں پہ کیوں سلو ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے اس کا کوئی ہوتا تھا آپ کو شاید ٹیچر نکرایا ہو تو یہاں پہ ہم چلتے ہیں تو یہ والی اس کی ڈائیگرام ایمپورٹنٹ ہے سائل سائیکل کی یہ والی ڈائیگرام ساری سیل ڈوین میں آ جاؤ تو اس میں سومیٹک سیل اور جرم لائن سیل والا دیکھ لو اس کا ادمائٹوسیز بہت ایمپورٹن لانگ کوسٹن ہے یہ پورے کا پورا فیزز آ مائٹوسیز جو بھی ہیں پرو فیز میٹا فیز اینا فیز کہ ٹیلو فیز وغیرہ وغیرہ آپ نے یہ وسطیق کرنی ہے اورو یہاں سارا لوگوسیز سال کے لیه تیار کرلو اور یہاں سیل اور پلانٹ سیل کی ہی ڈائیگرام ہیں ہم پورٹنٹ ہے اس کے بعد ہے سگنیفیکنس آف میٹا زیب roommate آسیز بھی آپ نے کرنے ہیں ، یہ سارا کرو سگنیفیکنس اس کے بعد یہ انیمال سیل اور پلانٹ سیل کا جوابس میں کمپیریزن ہے شورٹ کسٹن ہے اس کے بعد فیزز اور میوسز بھی ایک امپورٹن لانگ کسٹن ہے اور اس کے بعد یہ والی ڈائیگرام جو ہے میوسز کی یہ بھی امپورٹن ڈائیگرام ہے اور اس کے سگنیفیکنس یہ میٹوسز اور میوسز کا کمپیریزن دے دیں گے جا تو لانگ ریپارٹ بھی میں تو اس ٹیبل کو آپ نے کبھی نہیں چھوڑنا جو عرضی ہو اس ٹیبل کو نہیں چھوڑنا اس کے بعد یہ کیا آگیا ہے نیکروسز یہ ہے نیو ٹاپک ایڈ ہوئے باقی ان دونوں کا اپس میں ڈیفرنس کر لو یہ نیکروسز اور اپوپٹوسز کا تو نیچے چلتے ہیں ہمارے پاس شورٹ کسٹنز میں تو یہ وہی ہیں اندر والے ڈیفرنس ان کو کر لو بس ایدھر وہ اس ون فیز میں والا کوئی کسٹن تھا وہ نہیں بنا ہوا بھی تو جو بھی ہے وہاں میں آپ کو دکھا دوں گا دوسرا بھی میں گیس لا رہا ہوں اس میں میں یاد کر کے ڈال دوں گا ابھی ذہن نے نہیں ہو رہا ویڈیو کا پریشر ہوتا ہے تو اس کے بعد انزائمز والا چپٹر ہے تو اس میں کونسا ہے کٹابولک اور اینابولک رییکشنز ہوتے تھے تو یہ یہ یہاں سے یہ کر لو کٹابولک اور اینابولک اور اینابولزم کا پروسیس بھی پوچھ سکتا ہے اور میٹابولزم کا تو ایک ہی چیزیں یہ اور اس کے بعد ایکٹیو سائٹ سب سٹیٹ وغیرہ تو انزائم میں یہ لاک اینڈ کی مارڈل اور انڈیو سپٹ مارڈل ہوگا آگے وہ امپورٹنٹ ہے تو یہاں پہ انزائم کے کریکٹرسٹک کر لو یہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے اور یہ جو انزائم ریکوائر کو فیکٹر کو فیکٹر اور کو انزائم والا ایک ٹاپک ہے وہ کر لو یہ ہے پروس تھائٹک گروپ ایکٹیویٹر اور کو انزائمز كانت ایکٹیویشن انرénergie اس کی امپورٹنٹ ہے انزائم کی تو آگے کلو تو فیکٹر افیکٹنگ یہ بہت امپورٹن لوگ کسین ہے فیکٹر افیکٹنگ انزائم اس کے بعد یہ مکنزم اف一ک انزائم ایکشن تو اس کی یہ جو یہ دائیگرامز ہیں یہ اوپر بھولی اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے لیکن یہ دائیگرام پیج نمبر ایٹھی ٹو پہ یہ بہت امپورٹن ڈائیگرام ہے اس کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے اس میں لاک انڈ کی موڈل اور انڈیوز فٹ موڈل بھی آگے نیچے آگیا ہے یہ بھلا ان کی بھی ڈائیگرام بہت امپورٹن ڈائیگرام لک انڈ کی موڈل اور انڈیوز فٹ موڈل this is very very important long questions اور اس کے بعد ہمارے پاس یہ جو پروٹینز آجاتی ہیں سوری پروٹینز نہیں ہیں انزائمز ہی ہیں تو اس میں یہ جو پروٹیز لائپیز اور ایمیلیز کی یہ تین پوائنٹس ہیں شورٹ کسن میں آ سکتے ہیں اس کے بعد یہ چپٹر ہو گیا ہے جی فتم اس میں سے یہ والا امسی گوز پانچ میں نمبر والا امسی گوز لازمی دیکھ لینا یہ سلوز میں وہ کھاتے میں ڈال دیں گے اور اس کے بعد ہمارے پاس وائی انزائمز آر کالڈ بائیولوجیکل کرٹلیسٹ یہ والا کر لو کریکٹر سکس آف انزائمز یہ شورٹ کسن سارے ہی کوشش کرو ایکسسائز کرو اور آگے چلو تو بائیو انرجیٹکس آ جاتا ہے تو اس میں ہمیں انرجی کیا ملے گی اس میں سب سے پہلے جو اکسیڈیشن اور ریڈیکشن کی ہے دیفینیشن اور ریڈاکس ریڈیکشن تو اس کو دیکھ لو اور یہ ڈائیگرام دیکھ لو گین اف الیکٹران ریڈیکشن وغیرہ کی اس میں ایٹی پی آ گیا انرجی آ سیل تو ایٹی پی کو کر لو اور اس کے بعد فوٹو سینسز میں یہ کاربن ڈائیکسائیڈ انڈ وارٹر ان فوٹو سینسز کر لو اور یہ ڈائیگرامز کر لو ساری کی ساری اس کے بعد ہمارے پاس اس کے بعد یہ ٹیبل آپ کو شورٹ میں دے سکتا ہے اس کو پورا آپ نے کرنا ہے دیکھ لو اس کو اس کے بعد ڈائیگرامز کر لو بے شک باقی کچھ بھی نہ کرو اس میں یہ لیمٹنگ فیکٹر کر لو بے شک باقی کچھ بھی نہ کرو اور اس کے بعد ریسپاریشن میں آتا ہے جی اینروبک اینڈ ریسپاریشن ایمپورٹنٹ ہے یہ ساری کرو الکولیک فرمنٹیشن لیکٹک والی اور اس کے بعد یہ ایک ریب سائیکل یہ والا میکنزم آف ایروبک یہ اس میں سے ایک ایمپورٹن لانگ قویسٹن ہے کلیکولیسز کریب سائیکل اور الیکٹران ٹرنسپورٹ جین یہ بہت بار آ چکا ہے اور یہ مناقش کے ق Permis ایک دیگرامز بھی بے ایسا میکنز میں بھی رنگ ہوئی اس کے ببک خوبصورٹ جو بھی آپ اس کو فالو ڈелей جگرامز بھی ہیں شورٹ کوسٹن کچھ میں آ جاؤ تو ی Heb باเรา اس میں آپ جانتوں سے ایک در اینٹسپورٹن اور اس کے بعد س۲وں کے بعد سیکشن£3很 o نیوٹریسن ہوگی نیوٹریشن 60 Wade اور اس میں ہمارے پاس کیا ہے جی میکرو نیوٹرنس اور میکرو نیوٹرنس کا یہ جو ڈیفرنس ہے یہ کر لو پیج نمبر ون اور تھری اور ون اور ٹو کے اینڈ اینڈ پہ ہے اور ون اور تھری کے سٹارٹ پہ ہے اس کے بعد فٹریلائزر کو چھوڑ دو اور یہ کیا ہے میجر کمپوننٹ آف فوڈ کر لو اس کے بعد ویٹمینز سارا کر لو دیفیشنسی آف ویٹمین یہ نائٹ بلائنڈنس کو چھوڑ دن آ سکتا ہے آپ کو اس کے بعد جی منرلز میں کلشیم آئرن آئرن گار لو اس میں سے اور افیکٹس آف وارٹر ڈیٹری فیبرز بیلنس ٹائٹ اور آگے چلو تو یہ کوشٹ کے کور اور مریسمس یہ جو بھی دو بیماری ہیں یہ امپورٹنٹ چھوڑ کسٹین ہے اس کے بعد مل نیوٹریشن آ گیا جی صبح دین کو چھوڑ دو یہ والی ڈائیگرام کر لو یہ جو اس 8.3 ہے پیج نمبر 109 پہ اور جی آگے چلو تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ امپورٹنٹ ہے جی ڈائیجیسٹیو سسٹم والا امپورٹنٹ لانگ کسٹین ہے یہ سارا اس میں سے یہاں سے میرے خیال سے شروع ہوتا ہے ڈائیجیشن ان دا اورل کیوٹی تو یہ ڈائیجیشن والا امپورٹنٹ لانگ کسٹین ہے فیرنگ سوسو فیگرس وغیرہ 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 یہ والی ڈائیگرام بھی بہت امپورٹنٹ ہے 8.6 پہ نمبر ٹرپل ون پہ اس کے بعد یہ آگیا ہو تو یہ جو تین ہیں ڈائیجیشن ان سمال انسٹیٹائن کے تین پوائنٹ ہیں دگال بریڈے ریلیز اور یہ سارا کچھ یہ کرو اس کے بعد یہ بائل والا امپورٹنٹ ہے اور پینکریارٹک جوس بلا بائی دوئے یہ ڈائیجیشن میں آ رہا ہے یہ جو نیچے ڈائیگرام دی ہوئی ہے ایسا یہ امپورٹنٹ ہے آپ کو فیل کرنے کے لیے دے سکتا ہے اور نیچے آ جاؤ تو یہ ویلس ویلس is again a very important short and long part b question تو اس میں کدھر ہے اسیمیلیشن اور ایک اور چیز تھی یہ یہاں سے میرے خواہد سے جاں سے بھی شروع ہوتا ہے اسیمیلیشن اور ایک اور تھی ڈی نیٹریفیکیشن تھی یہ بتانے کیا بائی دوئے جو بھی ہے تو یہ اس کا لیور یہ والا لازمی کرنا ہے اس کے بعد رول آف ریور short question میں آ سکتا ہے اس کے پانچ پوائنٹ کر لو اور ڈس آرڈر آف گٹ بیڈ ڈائیریا اور کانسٹیبیشن کر لو اور السر کو چھوڑ دو باقی آ جاؤ تو short question میں یہ short دیکھ لو سارے ہی بہت زیادہ short question نہیں دے دی رہے ہیں بائی دوئے جو بھی ہے اندر جو بتا دی ہے وہی کر لو تو بہت ہے اس کے بعد ٹرانسپورٹ میں آجو چپٹر نائن بے تو اس میں کیا چیز ہے جی ڈائی کارٹ روٹ اور اس میں سے جی ٹرانسپاریشن کر لو اور آگے یہ سٹو میٹا کے گارڈ سیلز کے بارے میں پوچھ سکتا ہے کہ گارڈ سیلز سے وہ سراؤنڈڈ کیوں ہوتا ہے اور اس کے بعد جی آگے چلو تو ٹرانسپورٹ آف آٹر سیگنیفیکنس آف ٹرانسپاریشن اور اس کے بعد فیکٹر ایفیکٹنگ ریٹ آف ٹرانسپاریشن والا کر لو یہ ایمپورٹنٹ ہے اور نیچے ٹرانسپورٹ آگیا جی ریڈ بلڈ سیل اور وائٹ بلڈ سیل کر لو اس کے بعد ہمارے پاس کیا آگے جی بلڈ یہ جو بلڈ گروپ سسٹمز ہیں یہ کر لو اے بیو سسٹمز یہ سارا کرو ڈس آڈر آپ بلڈ میں بھی لیکیومیا و تھالیسیمیا یہ ایمپورٹنٹ ہے اس کے بعد ہیومن ہارٹ ہیومن ہارٹ is a very 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 important long question یہ بہت فیمس long question رہا ہے اور ابھی بھی ہے تو اس کو آپ نے کرنا ہے اور اس کی ڈائیگرام بہت امپورٹنٹ ہے اس کو آپ نے نہیں چھوڑنا تو اسی طرح آگیا ہو تو یہ ایرٹ بیٹ وغیرہ سارا اسی کے بلڈ ویسلز میں آجاو اور تریز اور کیپلریز کے درمیان میں ڈیفرنس آسکتا ہے آپ کو تو یہ دیکھ لینا ہے اور یہ آپ کو بلکہ یہ ٹیبل ملا ہوئے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں یہ سارا ٹیبل کر لو پیج نمبر 130 پہ جو ہے اور اس کے بعد جی پلمری سرکولیشن اور سسٹیمیٹک سیلکوریشن بھی کرو اور یہ والا بندہ بھی کر لو یہ جو بھی بنا ہوئے اس کو سارا لیبل کرنا ہے پریکٹس کر لو اس کے بعد نیچے آجاو جو ان دونوں کا ڈیفرنس کر لو کارڈیو ویسکولر ڈیس آرڈرز کا اس کے بعد ان ڈائیگرام کو چھوڑ دو اور جی ہمارے پاس یہ چپٹر ہو جاتے ہیں انڈ ایکسرسائز میں اس کے بہت زیادہ شارٹ کوششن ہے تو ان میں سے جو اندر بتائیں ہیں وہ کر لو سارے کرنے ہیں تو آپ کی اپنی مرضی ہے یہاں میں ہماری بک ختم ہو گئی اور کافی ٹائم ہو گیا یار تو آگے میں آپ کو بتا دوں گا سارا کچھ جو امسی کیوز ہیں اور ایسا لوز بھی اس کوششن بھی دکھا دوں گا فیلال اس بک پہ گزارا کرو تو ملتا ہوں کسی الگ ویڈیو میں اللہ حافظ اپنا بہت سا خیال رکھئے گا موسیقی